اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی بلیو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر چہل ناظرین اس وقت ہم مجود ہیں کمرہ مہربانی پر آپ سن کر حیران تو ہوئے ہوں گے کہ آہر کمرہ مہربانی ہوتا کیا ہے آئیے ہم آج آپ کو کمرہ مہربانی کا پورا تعرف کرواتے ہیں یہ کمرہ مہربانی گوجنہ والا پیپلز گلونی زیڈ بلاک تکبیر روڈ پر واقع ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو صحبے صلاحیت لوگ ہیں وہ اپنے گھر سے نئے اور پرانے کپڑے لاکر جہاں پر رکھ دیتے ہیں اور جہاں پر مجود جو اس کمرہ کے انچارج ہیں وہ ان کپڑوں کو پریس کر کے ہینگ کر دیتے ہیں اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جہاں پر آ کر جو ان کی ضرورت کے کپڑے سویٹر جرسیاں کوٹ وغیرہ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اس کمرہ مہربانی کے انچارج تلہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید معلومات ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں تلہ بھائی ٹھیک ہے اچھا یہ جو کمرہ مہربانی قائم کیا گیا یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ آئیڈیا ہمارے ماشاء اللہ کافی بڑے جہوں تھے ہمارے محترم ہیں ان کا بس اپنا نا ذہن میں انہوں نے لگایا تھا کہ ہماری نا ہم اس میں نا اللہ آپ کا بلہ کرے ہم خدمت میں اترے ہم دین کی دعوت دیں ہاں لوگوں کو ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ بہت زیادہ ایسے نامے گربہ ہوتے ہیں جہوں تکریزی زکتے کپڑے وغیرہ ہم نے ہوت دیکھے پھر اس صبح پر خواہ کہ کیا ہونا چاہیے ہم خدمت کریں اور کیسے کریں پھر آسا آسا ہمیں ایڈیا آ گیا پھر اللہ کے لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کٹھے ہو گئے انہوں نے کپڑا بگڑا کٹھا لائے اس کے بعد یہ کمرہ میر بانی کے بنیاد رکھی پھر ماشاء اللہ جب ہم نے کنامہ شروعات کیا یہ کام تو الحمدللہ الحمدللہ ہمیں بہت ہی کامیابی ملی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے دور دور سے یہاں تاکہ چچا وطنی سے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے آگے اپنی ضرورت کے مطابق ہم سے کپڑے لے گی جاتے ہیں تو الحمدللہ ادھر نئے کپڑے دیے بھی جاتے ہیں اور پرانے لیے بھی جاتے ہیں یعنی کہ پرانے نئے دونے دیے جاتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کمرہ میر بانی کب سے قائم کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ تقریباً 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 پانچ سال ہو گئے ہیں اس کا بنیاد یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں گریب ہیں مسکین ہیں یا مستحق ہیں یعنی کہ بیوہ اورتے بھی ہیں وہ آگے اپنی ضرورت کے مطابق ادھر کپڑا لے گے جاتے ہیں الحمدلہ ہمارے دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے ہم سے لے گے گیا جو لوگ یہاں پر کپڑے لاکر آپ کو دیتے ہیں وہ گھر سے ان کپڑوں کو واش کر کے لاتے ہیں خود یا خود آپ خود واش کرواتے ہیں ان کو جب ادھر ہم باہر سے کپڑے لاتے ہیں وہ واش کیے ہوتے ہیں جہوں سے لوگ ہمیں گھروں سے دیکھ جاتے ہیں وہ واش کیے بھی ہوتے ہیں اور پریس کیے ہوتے ہیں میں جب سے ادھر آیا ہوں چارج بنا ہوں اس صفحہ ہم نے تقریباً دو چھے ماہ بعد ہم لاہور سے جاتے ہیں اور گٹھے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے مردانہ لیڈیز دونوں سارے الحمدللہ ہمارے پاس مجود ہوتے ہیں اور نیک کپڑے ہوتے ہیں یا تاکہ جہوں سے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم انٹچ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ ابھی یہ سرزیں شروع ہوئی ہیں ہم نے گنامہ الہور سے لے کے آئے ہیں الحمدللہ بہت ہی گنامہ ایسے فراد آئے ہیں جہوں سے بہت خوش ہوئے ہیں لے کے ان کو پتا چلا ہے ہم نئے سور دے رہے ہیں بچوں کے لئے وہ اپنے بچوں کو تر سو تر لے کے آ رہے ہیں ہم ان کو سارے بچوں کو تو قریباً یہاں تاکہ الحمدللہ کہ چار سے پانچ بچے مینہ ان کو بھی یہ کہ سور ہم نے باپر میں دیا ہے اس کی بقیادہ کھلنے کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ ہے بھائی جان صبح نو بجے سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تک ہوتی ہے جب آزان زہر کی ہوتی ہے تب باندھو جاتی ہے پھر اس کے بعد زہر سے لے کے اثر تک چھٹی ہوتی ہے بھائی پھر اثر سے لے کے اشاعت تک کھلتا ہے اچھا اب تک مطلب پانچ سال آپ نے کہا کہ اس کو ہو گئے ہیں کھلیں اب تک کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں یہاں سے الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے ان کی تداد کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم نے تو ایک ریجسٹر لکھا ہوا ہے ان میں ان کے نام مگر اب پوچھ کرنا لکھ لیتے ہیں الحمدللہ کافی تداد میں ہے کم سے کم ہمارے جسٹر جو ہم تداد میں بیان کر سکے تو مشکل ہے جو کفن دفن کیا آپ نے سہولت جہاں پر رکھی ہوئی ہے اس کے لیے مطلب غسل دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیم وغیرہ ہے جس کو مطلب جہاں پر ضرور طے بھیجتے ہیں ہمارے الحمدللہ یہ جامعہ مسجد تکبیر میں یہ ایسی الحمدللہ مسجد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں اس کے بعد ادھر ہم نے خادم ہے خادم سعید وہ جاتا ہے حد جا آگر کے نام ہے گسل وڑا دے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور جب کوئی بھی کنام فوت کی اعلان ہو یعنی ہمیں آگر تعاون کا ضرورت مانگے ہم انشاءاللہ برپور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ یہ لیے اگر آپ کو کفن چاہیے کفن مل جائے گا اگر آپ کو آدمی چاہیے گسل دینے کے لیے الحمدللہ ہم مبارل پات آدمی موجود ہوتا ہے وہ جدر چاہے اور جدر بلائیں ادھر ہم جا سکتے ہیں